دوستو آج میں آیا ہوں دلی میں دیلی میں دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا ایک جبسن لگا ہوا ہے نویڈا میں اور یہاں پر الگ الگ نوٹس اور الگ الگ کوئنس کلیکشن میں لوگ کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگ آ رہے ہیں بیچ رہے ہیں ریئر کوئنس ہیں ان کی یہاں پر لاکھوں روپے میں ویلیو ابھی چل رہی ہیں دوستو خوشکبری والی بات یہ ہے کہ پہلے ان کی اتنی ویلیو نہیں تھی اب دوستو ان کی ویلیو جو پرائز ہے بڑھ چکی ہے یہاں پر آپ کے پاس میں ٹریکٹر والا نوٹ ہے تو بھی یہاں پر بگ جائے گا پہلے دوستو ٹریکٹر والے نوٹ یہاں پر ایک جبسن میں نہیں بگتے تھے لیکن اس ایک جبسن میں آپ ٹریکٹر والے نوٹ بھی بیچ سکتے ہیں آپ کے پاس میں الگ الگ جو ریئر کوئن ہے وہ بھی یہاں پر آپ بیچ سکتے ہیں ساتھ میں دوستو یہ خوشکبری اور دنی آپ کو ایک ایک جیبیسن بومبے کے اندر لگا ہوا ہے وہ بھی پنرہ بیس دن چلے گا اور احمدہ باد کے اندر لگا ہوا ہے وہ بھی پنرہ بیس دن کے لیے چلے گا یہاں پر دیلی میں لگا ہوا ہے یہ پورا ایک مہینہ تک ایک جیبیسن چلنے کی سمبھاؤنا ہے پنرہ دن تو کنفرم چلے گا تو دوستو آپ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں دے دوں گا ساتھ میں آپ کے پاس میں نوٹ اور شکو ہے وہ گھر بیٹھے بیچنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے بیچیں گے اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینا جا رہا ہوں اگر آپ کو سچ میں آپ کے پاس میں کلیکشن کیا ہے آپ نے پرانے نوٹ اور شکو کا اور آپ سچ میں بیچنا چاہتے ہیں اور میرے سے کانٹن کرنا چاہتے ہیں تو بنے رہی ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری چیز سمجھائی جائے گی اور آپ کے نوٹ اور شکو کیا ویلیو ہے کہاں پر بیچنا ہے ہمارے سے کیسے کانڈٹ کرنا ہے ایک جی بیسن میں آپ کیسے کانڈٹ کر سکتے ہیں ایک جی بیسن کا ایڈریس کیا ہے ایک جی بیسن کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے یہ پوری جانکاری میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینا جا رہا ہوں اگر آپ کو نوٹرشکے بیچنا ہے تو آپ کو ساری چیز سمجھنا ہوگا آپ ساری چیز سمجھیں گے تب ہی آپ سے ہم کانڈٹ کر پائیں گے تو دوستو یہاں پر آپ جو کوئنس دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ کوئنس ہے ایک پیسے کے کوئن ہے تو ان کی ویلیو ابھی بہت اچھی چل رہی ہیں پچاس ازار سے اسٹارٹ ہے اور یہاں پر انڈین کچھ کوئنس میں آپ کو دکھا رہا ہوں پچاس پیسے کے ہوگئی الگ الگ پچاس پیسے کے ہوگئی بیس پیسے کے ہوگئی کمل والے فل والے آپ کے پاس میں کوئنس ہے تو ان کی ویلیو ابھی کافی اچھی چل رہی ہے اگر آپ کے پاس 25 پیسے والے ہیں یا پھر 10 پیسے والے ہیں یا پھر گینڈے والے ہیں گینڈے والے کوئن کی ابھی ویلیو لاکھوں میں روپے میں چل رہی ہے اگر آپ لوگ کے پاس میں ہے تو ہمارے سے جرل کانٹنٹ کرنا اس ایکجیبیشن میں ابھی اتنی پرائیڈ چل رہی ہے یہ پرائیڈ کبھی بھی کم ہو سکتی ہے پہلے ہی بول دیتا ہوں یہ الگ الگ کوئن سے یہ آپ لوگ کے پاس میں تو بنی ری ویڈیو میں ساتھ میں دوستوں آپ کے پاس میں یہ جوالہ نیرو والا کوئن ہے تو بھی وہ کوئن کافی اچھے پیسوں میں یہاں پر بک رہا ہے اور کافی سارے لوگ بیچ رہے ہیں یہ اگر دو ردورپ والا کوئن ہے تو بھی آپ یہاں پر بیچ سکتے ہیں اندرہ گندی والا کوئن ہے یہ یہ اندرہ گندی والا کوئن کی پرائیز آپ کو دو لاکھ سے اوپر روپے مل رہے ہیں یہاں پر دو لاکھ پینسٹھ ڈیزار ہے یا پھر ایسا کچھ ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور یہ دوستوں ون آنے کا کوٹر آنے کا کوئن ہے تو بھی یہاں پر بک جائے گا دس پیسے والا میں نے آپ کو پہلی بتایا ان اس کوئن کی کافی اچھی ویلیو ہے اور یہ کوئن آپ کے پاس میں راجیو گندی والا تو بھی بک جائے گا یہ 1962 کا ہے تو بھی بک جائے آپ کے پاس میں ایک پیسے والا اور یہاں پر دوستوں کوئنز کے نورمل کوئن نہیں بڑے بڑے مطلب فائلیں خرید رہے ہیں تو آپ لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو بنیری ویڈیو میں آپ کو فٹا فٹ ساری چیز سمجھا دیتا ہوں اور دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے اور ساری چیز سمجھیں گے تب ہی میں آپ سے کانٹیٹ کر پاؤں گا یہ میں آپ کو پہلی بول دیتا ہوں یہاں پر الگ الگ ایک روپ والے نوٹ ہے وہ ریر کون سے ہے کتنی ویلیو دے سکتے ہیں اس میں الگ الگ نوٹ ہے ایک ایسا بھی نوٹ ہے جس کی ویلیو دس جا روپے ہے پانچ جا روپے ایک ایسا بھی نوٹ ہے جس کی ویلیو سات لاکھ روپے بھی ہے تو ریل میں مطلب سات لاکھ روپے ہے یا پھر نہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو آج کلیر کرنا چاہتے ہیں دوستو آگے کے انفرمیسن لینے سے پہلے اس یوٹیوب چینل پر اگر آپ پہلی بار رہے ہیں تو دوستو نیچے ریلیو پر کلی کر کے سبسکرائب کر دیئے پاس مبیل آگر پریس کر کے نوٹیفیسن آن کر لے جس سے آنے والی سب ہی ویڈیو آپ میرے دیکھ سکیں اور ویڈیو کے دوستو ایک چھوٹا سا لائک کر دیئے اب آگے کی جان کر لے لیتے آپ بنی ری ویڈیو دوستو یہ ہمارے ایک جی بیسن کی فوٹوز ہیں اگر آپ کے پاس بھی جیادہ نوٹ اور جیادہ سکھیں ہیں تو آپ کو بھی سمانت کیا جائے گا اور ساتھ میں ہینڈ ٹو ہینڈ روکڑ پیسے بھی دیئے جائیں گے تو دوستو آپ کے نوٹ اور شکے سچ میں بیچنا ہے اور ہمارے سکھ کانٹیٹ کرنا ہے یا پھر ایک جی بیسن میں کانٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے نمبر لینا چاہتے ہیں تو بنی ری ویڈیو میں آپ کو آج ساری چیزیں سمجھانے جا رہا ہوں گائز میں نے آپ کو پہلی بولا تھا اور نمبر دے دیتا ہوں یہاں پر گائز سب سے پہلے یہ ایک کوئن بھیجنا ہے یہ ہے جوال نام نیرو والا کوئن لیکن یہ جاری ہوا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں لیکن ایسا کوئن آپ کے پاس میں ہے تو اس کے بدلے آپ کو لاکھ روپے نہیں ملیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈوٹ کا منٹ مارک نہیں ہے اگر ڈوٹ کا منٹ مارک ہوتا ہے تو آپ کو اتنے پیسے سچ میں مل رہے ہیں اور ہمارے ایک جی بھیجن میں یہ کوئنس نیلامی کے لیے رکھا گیا ہے ہمارے کو ڈوٹ منٹ مارک والا آپ کے پاس میں کوئن ہے تو ہم آپ کو ٹیلی فون نمبر دے رہے ہیں وہاں پر آپ سمپرک کر رہے ہیں اور ہمیں بیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بھیج سکتے ہیں ہم آپ کو نمبر دیں گے اور ایک جی بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایڈرس دے رہیں ڈھیک ہے وہ ڈوٹ منٹ مارک والا اندرہ گاندی والا جو 1970 سے لے کر 1984 تک ایسے کوئن چلے تھے اب ایسے کوئن انڈیا بہت کم لوگوں کے پاس میں ہے تو میں آپ کو ایک انیل جی کر کے بائے رہے ان کے آپ کو نمبر دوں گا ان کو یہ کوئن چاہیے اور آپ کو جو ویلیو ہے پہلے دو لاکھ پینسٹر ہزار تھی لیکن اب اس کی کوئنز کی ریل میں سچ میں ویلیو دو لاکھ بارانوہ ہزار چیار سو پچاس روپے مل رہی ہے اگر ایسا سیم کوئن ہے ایسے کوئنی مثلہ چیار سو پچاس بھی بھی سیم ہے سیم ہونے چاہیے اس وی بھی سیم ہے سیم ہونے چاہیے اندرہ گاندРی جنہی کا например یہاں پر ہندی میں اندرہ گاندھی لکھا ہونا چاہیے انگریز ہزار मینر اندرہ گاندھی خاتلی اس ویلیو اسو کسلی بھی ٹھیک نیچے سطح میں جیتے لکھا ہونا چاہیے پچاس پیسے آنکوں میں دیا ہوا ہے اگر ایسا سیم کوئن ہے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے انیل جی کے نمبر کیا ہے پوری جانکاری میں دے رہا ہوں بنیری ویڈیو یہ نوٹ دوستوں مجھے بھیجنا ہے اگر ایسا سیم نوٹ ہے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اب نوٹ میں خاصیت یہ ہونی چاہیے یہاں پر انگریزیم دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹا فٹا نہیں ہونا چاہیے آئی پرومیس ٹو پیر دا بیریئر دا سم آپ ٹین روپیس اس کا اگر ایسا سیم نوٹ ہے تو اس کے بدلے آپ اتنے پیسے سچ میں کما سکتے ہیں یہ مجھے بھیجنا ہے میں آپ کو آگے نمبر دوں گا اس پہ بھیجنا ہے اگلا دوستوں یہ کوئن ہے لیکن اس کوئن میں آپ کے پاس میں ایسا کوئن ہے تو اتنے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے اگر ایسا کوئن ہے تو اتنے پیسے سچ میں مل رہے ہیں گائز یہ کوئن فیک ہے اور یہ کوئن ریل ہے اب ایسے کوئن بہت کم لوگوں کے پاس ملتے ہیں ٹین ٹیلیو والا ٹین ٹیلیو والا یہاں پر ٹیلی ہے ٹین ٹین ٹیلیو والا آپ کے پاس میں کوئن ہے تو اتنے پیسے مل رہے ہیں ہمیں بھیجنا ہے ہم آپ کو آگے اس ویڈیو نمبر دے رہے ہیں اس پہ بھیجنا ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہی بھیجنا ہے دوسرے مت بھیلنا اگلا یہ نوٹ ہے سو روپے والا یہاں پر آپ انگریزم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایسا سیرن نمبر ہو گیا یا پھر کچھ بھی ہو گیا اور یہاں پر سیم مونچی ریزرو بینک آف انڈیا ٹھیک ہے آپ کے پاس میں ایسا اگر سیم نوٹ پڑا ہے اور ایسا نیو برانڈ کنڈیسن ہے تو آپ کو اتنے پیسے سچ میں مل رہے ہیں اگلا دوستو ایک یہ نوٹ ہے لیکن اس میں دھیان رکھنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے گاندھی جی کا فوٹو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے وارٹر مارک میں آپ کو گاندھی جی کا فوٹو نہیں دیکھنے کو ملے گا آسو کسنم کا فوٹو ہے اور یہاں پر الگ الگ لینگویز میں لکھا ہوا ہے دو روپے یہ بارت کی راشتی باسا ہے پندرہ لینگویز میں دو روپے لکھا ہوا ہے اگر ایسا آپ لوگ کے پاس میں سیم نوٹ ہے تو اس کے بدلے آپ سچ میں تین لاکھ بارہ ہزار پانسو پچھت روپے کما سکتے ہیں ہم آپ کو ایک جی بیسن کا ایڈریس دے رہے ہیں وہاں پر بھی بیچ سکتے ہیں ہمیں بیچنا چاہتے ہیں ہمارے نمبر دے رہے ہیں یہاں پر آپ کو ہمیں سینڈ کرنا ہوگا ایک یہ بیزنا ہے گائز آپ کے پاس میں ایسا کوئن ہے بیس پیسے والا جو 1968 میں جاری ہوا ڈوٹ منٹ مارک آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں دھیان سے دیکھیں ڈوٹ کا منٹ مارک ہے تو آپ کو نبیہ ہزار روپے سچ میں مل رہے ہیں اور ستر ہزار کوئنس ایسے ہمیں کلیکشن میں چاہیے ہم نے تیس ہزار کوئنس ایسے کلیکشن میں کر لی ہے تو جلدی کیجئے اگر آپ لوگ کے پاس میں ہے تو ہماری لیمٹ پوری ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم نہیں خریدیں گے یہ ہے پچیس پیسے والا کوئن دیکھ سکتے ہیں 1974 میں جاری ہوا ای منٹ مارک والا ایسے کوئن آپ لوگ کے پاس میں تو اتنے ویلیو آپ کو ملنے والی ہے اس میں پچیس پیسے ہو گیا دو پیسے ہو گیا تو بھی ہم خرید لیں گے اب دوستوں سب سے جو کوئن ہے مہنگا کوئن ہے اور اس کے بارے میں یوٹیو پر بہت افعہ سنی ہے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کوئن کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئن ہے آپ کے پاس میں ڈوٹ منٹ مارک والا اور دوزار بارہ میں جاری ہوا سویدر جبلی پہ اور یہاں پر سری ماتا ویشنوی سرائن بورڈ لکھا ہوتا ہے تو اتنی ویلیو ہے باقی ڈوٹ منٹ مارک نہیں ہے نا تو آپ کی اس سکھی ہے کہ talkin kas Lucky value انہیں بہت اتنی نہیں ہے تو سچ میں ویلیو اس کی اتنی ہے لیکن یہاں پر ڈوٹ منٹ مارک ہونا چاہیے پانچ روپے والا یہ کوئنس ہے اب اس میں اور پچیس روپے والے بھی کوئنس آتا ہے بہت سارے لوگ گو پتا ہے بہت سارے لوگوں نہیں پتا ہے تو پچیس روپے والے بھی ایک کوئنس آتا ہے اس کی ویلیو بھی لاکھوں روپے میں ہے एے گائز یہ بھیجنا ہےیکیک ویکٹوریہ کوئن بالا تو گائز آپ کے پاس میں ایسا سکھا ہے تو ہمیں بھیجنا ہے ہمارے ساٹھ ہزار سکھے ایسے کلیکشن میں چیز ساٹھ ہزار سکھوں کی ڈیمانڈ ہے تو جلدی کیجئے پانچ ہزار سکھے لوگوں نے بھیج دی ہیں اب اس ویڈیو کے مادم سے ہمارا پورا ٹارگیٹ ہے ساٹھ ہزار کوئنس کرنے کا تو آپ جلدی کیجئے اگر آپ لوگوں کے پاس میں یہ کوئنس ہیں اب گائز میں نے آپ کو بولا تھا نا ڈوٹ مینٹ مارک والا آپ کے پاس میں ہوتا ہے تو اس کی ویلیو آپ کو لاکھوں روپے ملے گی یہ دیکھیں ڈوٹ مینٹ مارک نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو انیلزی کو بھیجنا ہے اب انیلزی کے آپ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 9784099802 اس پہ سمپرک کر سکتے ہیں کئی بار بند ہوتا ہے لیکن یہ اگجیبیشن سے فری ہوتے ہیں تو آن رکھتے ہیں تو آپ کو ٹیکس میسج یا پھر واتسپ کرنا ہوگا اب میں آپ کو میرے نمبر دے رہا ہوں اس پہ آپ کو مجھے بھیجنا ہوگا میرے نمبر دینے سے پہلے ان میڈم کا بھی آپ ایمیل نوٹ کر لیجی اس پر بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں old coin coin پھر آپ کو buir buyer dot پھر آپ کو کوم کرنا ہے وہ پیچھے old coin buyer یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ پیچھے وہ لگانا ٹھیک ہے اس بات کا آپ دھیان رکھنا یہ تو ہمارے اگجیبیشن کی فوٹوز ہیں جو لوگ لے کے آتے ہیں جس کے پاس فینسی نمبر کا نوٹ ہوتا ہے تو اس سے سمانیت بھی کیا جاتا ہے اور اچھے پیسے بھی ان کو ملتے ہیں اب میں میرے نمبر دے رہا ہوں نوٹ ٹر لیجیے یہاں پر 7023515663 اس نمبر پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں guys آپ لوگ ویڈیو کو اس کے پر پیچھے آ چونکہ جس میں گلتی آپ کی ویڈیو کا اندر نمبر دیا ہوا ہے ساری جان کر سمجھے اور پھر بعد میں content کریں تاکہ ہم لوگ آپ کی پوری help کریں اور آپ اپنے نوٹر شکے ہمیں بیچ کر لاکھوں روپے گھر بیٹھے